بسم اللہ الرحمن الرحیم جانوروں کے بارے میں حیران کن معلومات خچر ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پغیر دن والی بلیہ بھی پائے جاتی ہے اس دنیا میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو تقریباً سات سو سال تک زندہ رہتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا اور چالیس دن بعد ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے اس انو کے جانور کا نام گواہ ہے دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی کا ہوتا ہے اللو ایک ایسا فرندہ ہے جو اپنے شکار کو مکمل طور پر نگل لیتا ہے اور پھر تقریباً بارہ گھنٹے بعد وہ پر ہڑ دیا اور کال ایگین کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں سینگو والے منڈک بھی پائے جاتے ہیں جینگر ایک ایسا جانور ہے جس کے کان اس کی اگلی ٹانگو میں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک مچھلی ایسے بھی ہے جس کا دل اس کے سر میں ہوتا ہے اس انو کی مچھلی کا نام شرم مچھلی ہے کارڈ مچھلی کے ایک ایسے مچھلی ہے جو صرف ایک سال میں نبی لاکھ انڈے فائدہ کرتی ہے سب سے تیز ربطار جاندار ایک پریندہ ہے جس کی سپیٹ دو سو میل سے بھی زیادہ ہے خالیہ مائی فی گئی سپیٹ تقریباً دو سو بیالیس میل فی گھنٹہ ہے اس پریندے کا نام شاہین ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے تیز ربطار چیتے کی ہوتی ہے لیکن یہ بات غلط ہے اس کی ربطار محس ستر سے پچھتر میل فی گھنٹہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جانور اس وقت بھی زندہ ہے وہ نیلی ویل ہے جس کا وزن قریباً ایک سو نبی میٹر تن ہے چمکادر کی اوسط عمر بیس سال ہوتی ہے کیچوے کی اوسط عمر قریباً ایک سو بیس سال ہوتی ہے ویہل اے ایسا جانور ہے جو پانی میں بھی رہتا ہے اور دودھ بھی دیتا ہے اور ویہل اے ہی ایسا جانور ہے جس کا دل تمام ممالیہ جانوروں میں سب سے آہستہ دڑھتا ہے صرف سات سے آٹھ مرتبہ فی منٹ اب تک دریافت ہوئے سب سے بڑے ڈائنوسار کا وزن قریباً تیرہ ہاتھیوں کے برابر ہے بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں جن میں سے ایک ساری جسم کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دوسرا صرف دم کو ڈولپن کو سمندر کا کھلاڑی کہا جاتا ہے توتہ اور خرگوش دو ایسے جانور ہے جو گردن کو موڑے بغیر بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں دنیا کا سب سے سس ربطار جانور گونگا ہے جو اٹھاون سنٹی میٹر کی گھنٹا کی ربطار سے چلتا ہے موسیقی